ہیلو اور اسلام علیکم ویلکم ڈور چینل کریز کان وو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ فیبریلی کا مہینہ ہے اور فیبریلی میں پی ایسل ہوتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹیو ہوتا ہے اور ورلڈ وائل پی ایسل وہ کافی زیادہ ریکنگنیشن مل چکی آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے ٹاپ مینکس میں پی ایسل کا شمار ہوتا ہے اور اگر دیکھ جائے تو کرکٹ پاکستان میں فیسٹیویل کی حصیت رکھتی ہے اور سلٹرلی پی ایسل is one of the biggest festivity in the پاکستان اور جو فیبریلی کا مہینے میں ہوتی ہے اور سترہ فیبریلی سے پی ایسل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے آپ کے ساتھ content ہم لاتے رہے ہیں اس طرح ہم پی ایسل پر بھی content لائیں گے اور ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پی ایسل کا سکوارڈ ریویوز پر اور سکوارڈ کی weakness, strengths اور پرابیل جو playing elements ہوں گی سٹارٹ ہم کریں گے پی ایسل کے سب سے مشہور فرنچیز لاہور کلندر جو دو consecutive season پی ایسل کے جیت چکی ہے سٹارٹ میں ان کے پہلے تین چار سال جو تھے وہ اتنے اچھے رہے ہیں دیوار at the bottom of the table اور پھر ایک دم سے کیپٹن سٹین جو یہ شہین افریدی کیپٹن بنے اور لاہور کی بہت دور جب سے ان کے ہاتھ میں آئی تو ان کی قسمت ہی بدل گئی اس کے بعد لاہور نے دو سیزن کھیلے اور دونوں کے دونوں سیزن جیتے ہیں شہین افریدی دا مور سکسیسفل کیپٹن ان دا پی ایسل اور لاہور وہ وہ ہے ٹیمن جس میں دو سیزن جیتے اور consecutive سیزن جیتے تو اب ہم بات کریں گے لاہور کے سکوارڈ پر تو لاہور کلندر کی کیپٹن سی کر رہے ہیں شہین شاہ افریدی اور وہ پلاتینم کیٹیگری میں ہیں اس کے علاوہ دیکر پلاتینم پلیئرز میں فخر زمان اور ساؤتھ افریقہ کے راسی وینڈیوزن شامل ہیں ڈائمنڈ میں سیٹ زیادہ فرہان جو کہ وائل کارٹ پک تھے اس کے علاوہ ہارس روف اور ڈیورڈ گیزے ہیں گول کٹیگری میں سکمدر رزا عبداللہ شفیق اور زمان خان ہیں سیلور کٹیگری میں امران جونیر ایسن افیز بٹی ڈین لارنس مرزا طاہر بیگ اور راشد خان ہیں اشند خان جتکو لاہور نے سیلور کٹیگری میں رڈین کیا تھا وہ اپنے ہیلتھ شوز کے باعث پی ایسل سے پلڈ اوٹ کرنے ہیں وہ پی ایسل میں پارٹی سپنٹ نہیں کریں اسی طرح ڈین لارنس انگلینڈ کے ٹیسٹ سکوارڈ میں ہیں اور وہ پارٹی سپنٹ نہیں پائیں گے پی ایسل میں لاہور نے ان کی ریپریسمنٹس انناؤنس نہیں کی اور ابھی تک انہوں نے کوئی ان کی ریپریسمنٹ انناؤنس نہیں کی اس کے علاوہ امرجنگ کٹیگری میں لاہور نے جہانداد خان اور اپنے پی ڈی پی پرڈکٹ سید سرریدون محمود کو پک کیا ہے سپنٹری کٹیگری میں شائع ہو اور کامران غلام پک کی ہیں اور پھر تھی دوسرا سپنٹری ڈاپٹ ہوا تک اس میں لاہور نے بھانوکار رجا پکشا اور ایک پی ڈی پی پرڈکٹ تیہ اماس کو پک کیا ہے اگر ہم بات کریں لاہور کی سٹینٹس کی تو جیسا کہ لاہور جاری جاتی ہے اپنی فاسٹ بولنگ کی بدورت لاہور کے پاس ٹی ٹونٹی کرکن کے ون اپ دی بیسٹ بولر شہین افریدی ہیں ون اپ دی بیسٹ ڈیتھ بولر ہاری سروف ہے اس کے علاوہ ان کے کمبینیشن میں زمان خان ایڈ ہوتے ہیں اور زمان خان پاور پی میں بولنگ کرتے ہیں تو وہ ایک کافی اچھا سپائیس ایڈ کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو لاہور کے تین پیسز ایسے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں پی ایس ایسے کے تین بیسٹ پیسز ہیں اور ٹی ٹونٹی کرکن میں مارے جانے پیسز ہیں اس کے علاوہ لاہور کے اس مرتبہ ان کی ایک بہت اچھی سٹینٹ ہوگی ان کے لئے ٹرمپ کارڈ ہوں گے ایک ایم بی پی ہیں وہ ابھی آئیل ٹی ٹونٹی کے سکندر رزا سکندر رزا جب سے کینسر سے وہ ریکاور ہوئے ہیں اس کے بعد سکندر رزا ایک نئے سکندر رزا بن کے آئے ہیں اور یہ سیزن تو ان کا پہلے سے بھی بہتر جا رہا ہے وہ بولنگ میں ایک سے بڑھ کر ایک پرفرمنس دے رہے ہیں بیٹنگ میں ایک سے بڑھ کر ایک پرفرمنس دے رہے ہیں اور ایک ٹرو میچ وینر ہے سکندر رزا اور سکندر رزا اس سیزن میں شاید فرنٹ لینڈ سپنڈر کا رول بھی پلے کریں گے آشد خان کی ایبسیس میں سکندر رزا وہ دنویت کہاں ہونا ہے اس مرتبہ اندر کے سکارڈ میں اس کے علاوہ لاہور کی ویٹس کے بات کی جائے تو وہ نے کچھ پلیئر جیسے پک کی ہیں سکانڈ میں جو پروبی میڈل آٹر بیٹس میں ہیں اور وہ ون ڈیمیشنل ہے جیسے سیرزادہ فرحان ہوگی مرزا طاہر بیگ ہوگی کامرہ غلام ہوگی عبدالزا شفیق ہوگی شاہی ہوگی پورا سی وینڈ انڈیوزن یہ سارے گزائے پلے گا ہے میں متعلق نہیں ہوں گے لیکن آپ کیسے پر ون ڈیمیشنل ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور پھر تلتے ہیں یہ چیز لہور کے لئے ایک پرابلم کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر فردن ان کی بات کی ہے تو راشد خان اس سیزن میں نہیں راشد خان نے بڑا کروچر پارٹ پلے کیا تھا پریویس دو سیزن جو لہور جیتی ہے اس مرتبہ راشد خان کی اپسیل سے دیکھنا ہوگا لہور کیسے اسی اس کو آور کم کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایک جو اور کنسرن ہے جیسے بتایا کہ لہور کے پاس فاس بولنگ اٹیک یاکہ ان کے پیسلز کی فارم ایسا جدشی جانی رہی شہین افریق ویرہارس روف سٹرگل کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصہ سے اور ان کی وہ فارم ویسی ہے جس طرح کی وہ کوالیٹی کے بنیاد پر جانے جاتے ہیں ہوپ فوری وہ جلدی ریکوور کریں گے اپنی فارم کو اور شائع کین کو دیکھنے کے لئے اچھی کرکن ملے گی اب ہم بات کرتے ہیں پرابیبل پلینگ الیون کی جو لاہور کلندر بھی ہوگی تو ایج یویل ٹاپ پر فخر زمان ہوگے ان کے ساتھ مرزا تاہر بیک وانڈون عبدالدہ شفیق آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹوڈون راسی وینڈیوزن شائع کھوپ لیکندر رضابر ڈیوڈ بیزے شہین شاہ فریدی حارس روف زماند خان اور امرجنگ کیٹیگری میں فریدون محمود اور جہانداد خان پلے کر سکتے ہیں جہاں پر سپنڈر کی ضرورت ہوگی فریدون محمود کھیلیں گے اور جہاں پر فاس بھائر بھی ضرورت ہوگی وہاں پر جہانداد خان کھیلیں گے تو لاہور کلندر کا کافی بیلس ان کا پلینگ الیمین بن بری ہے ان کا سکوارڈ دیکھا جائے تو وہ اتنا بیلس لگتا نہیں لیکن جب پلینگ الیمین پر آیا جاتا ہے تو ان کا پلینگ الیمین تینز کا بھی ریویو کریں گے آپ پر اس پر کیا رائے ہے کوئی سجیشن ہے کوئی کامنٹ کرنا چاہتے تو آپ کامنٹ بوکس میں کر سکتے اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر میں ریچ اوٹ کر سکتے اللہ حافظ